اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے ابتداء میں پیشہ خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں آج قطر انٹرنیشنل ذرعی نمائش اور قطر انٹرنیشنل ماہولیاتی نمائش شروع ہو رہی ہیں شورا نے منقولہ اموال گربی رکھنے کے قانونی بل کی منظوری دے دی ہے اور قطر یونیورسٹری کی سٹریٹیجی کے بارے میں اس نے اپنی سفارشات متعلقہ شعبوں کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے قطر نے یمن کی جنگ بند کرانے کے لیے تمام انیشیٹیوز اور کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اور لبنان کا بہران برقرار ہے اور نامدد وزیر آزم نے صدر آن کی تجویز کردہ کابینہ کی فہرست مسترد کر دی ہے کہ یہ پیپر غیر آئینی ہے سامین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلسانی سے برادر ملک جمہوریہ تیونس کے وزیر اقتصادیات و مالیات جناب علی القعلی نے مراقعات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں خاص طور پر اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات تر بھی بات چیت کی گئی ہے اس طرح وزیر آزم وزیر داخلہ سے سوسیٹی جنرل بینک کے ایگریکیٹیو چیئرمن جناب فریڈرک اوڈیا نے ملاقعات کی جس میں قطر اور اس بینک کے درمیان تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی دوہہ فوڈ سیکیورٹی اور ماہولیات کا ایک بڑا عالمی پلیٹ فارم ہے وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں آج یہاں قطر انٹرنیشنل آٹھویں ذری نمائش دوہزار اکیس اور ماہولیات کی دوسری قطر انٹرنیشنل نمائش شروع کی جا رہی ہے وزارت بلدیہ و ماہولیات نمائشوں اور کانفرسوں کے دوہہ سینٹر میں یہ دونوں نمائشیں مناقض کر رہی ہے مجلس شورا نے اس کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زیدہ المحمود کی صدارت میں مناقض کیے جانے والے اپنے ہفت روضہ اجلاس میں منقولہ اموال کو رہن رکھنے سے متعلق قانونی بل پر ماہولیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹی کی ریپورٹ پر بحث کی ہے اس بل کا مقصد چھوٹی اور درمیان درجے کی کمپنیوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے منقولہ سامان کو بینکوں میں گروی رکھ کر کردہ حاصل کر سکیں شورا نے اس قانون بل کی دو شقوں میں ترمیم کی سفارش کی ہے اور اس قانون کی ترمیم شدہ متن کے منظوری دیتے ہوئے اپنی سفارشات حکومت کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ مجلس شورا نے اپنے کل کے اجلاس میں قطر یونیورسٹی کی حکمت عملی یعنی سٹریٹیجی اور اس کے مستقبل کے منصوبوں کی روشنی میں جو یونیورسٹی کے سربراہ نے گزشتہ جنوری کی پچیس تاریخ کو شورا کے اجلاس میں مجلس کے سامنے رکھے تھے یونیورسٹی کے حالات سے متعلق ثقافتی امور اور میڈیا کی کمیٹی کی رپورٹ دیکھی اور اس پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد شورا نے سفارش کی ہے کہ یونیورسٹی کے کالجوں میں داخلے کے لیے مطلوبہ نمبروں اور پرسنٹیج پر نظر ثانی کے بعد عام تعلیم کے شعبے سے فارغ تحصید ہونے والے قطری طلبہ کو ان کالجوں میں داخلے کا اہل بنایا جائے شورا نے اپنی سفارشات متعلقہ شعبوں کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے قطر پیٹرولیم نے چائنہ پیٹرو کیمیکل کارپریشن سینوپک کے ساتھ ایک طویل علمیات سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے بموجب عوامی جمہوریہ چین کو ہر سال دو ملین ٹن قدرتی مایا گیس یعنی الانجی فراہم کی جائے گی وزیر مملکت برائے امور ایندھن اور قطر پیٹرولیم کے اگزیکٹیف چیئرمین انجنئر سعاد بن شرائدہ القابی نے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے قطر اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان گہرے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا قطر نے پانیوں سے متعلق سن دو ہزار تیس کے پائیدار ترقیاتی منصوبے کے مقاصد کو نافذ کرنے سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آلہ سطحی اجلاس میں شرکت کی ہے ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے مناقض ہونے والے اس اجلاس میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعاد المریخی نے قطری بفت کی قیادت کی انہوں نے اس موقع پر قطر کی جانب سے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانیوں کا مسئلہ اس کے اہم انصر ہونے کی بنا پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ پانی کے بغیر پائیدار ترقی کے مقاصد حاصل ہی نہیں کیے جا سکتے اور قطر اس مسئلے کو اولین اہمیت دیتا ہے اور اس نے پائیدار ترقی کے دو ہزار تیس کے منصوبے کے مقاصد کو سن دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک کی قومی ترقیاتی حکمت عملی کے ساتھ جوڑ دیا ہے وزارت سہتیامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گورونا وارث کے مزید پانچ سو انیس کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں جبکہ مزید تین سو گیارہ مریض اب سہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد ایک سو ساٹھ ہزار سات سو باتھٹھ ہو گئی ہے نئے متاثرین میں سے سو افراد وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دو ہا واپس آئے ہیں مزید ایک بیمار وفات پا گیا ہے اس کی عمر سرسٹھ برست تھی اور اسے ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی وزارت سہت کے اعلان کے مطابق ملک میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی چھ سو پندرہ ہزار چھ سو پچپن ڈوزز دی جا چکی ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیس ہزار بیالیس ڈوزز دی گئی ہیں روزانہ سیکڑوں کی تعداد میں لوگ اس وارث سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان میں سے پھر بڑی تعداد میں لوگ اسبطال میں داخل کیے جاتے ہیں اور اس سال فروری کی یکم تاریخ کے بعد سے اسبطالوں میں داخل کیے جانے والی مریضوں کی تعداد اب دگنی ہو چکی ہے اسی لیے وزارت سہت نے پرزور انداد میں کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی سختی سے پابندی کی جائے جبکہ اب تو پروسی ملکوں میں اور یہاں قطر میں بھی اس وارث کی دوسری نسل پہنچ چکی ہے اور یونائٹڈ کنگڈم سے آنے والے اس وارث کی یہ نسل زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور یہاں فراہم کی جانے والی دونوں اقسام کی ویکسینز اس وارث کے مقابلہ کر سکتی ہیں اس لیے احتیاطی اقدامات کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو یہ ویکسین ضرور لے لینی چاہیے جو اب تک اس کے اہل بن چکے ہیں اور ان سب کی ویکسینیشن تک احتیاطی اقدامات کی پابندی نہایت ضروری ہے قطر نے یمن کی جنگ کو بن کرانے اور برادر یمنی عوام کی پریشانیاں ختم کرانے کیلئے پیش کیے گئے تمام انیشیٹیوز اور کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اس سلسلے میں برادر ملک سعودی عرب نے ایک انیشیٹیوز کا اعلان کا دیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یمن کا بہران ختم ہو جائے اور ایک جام سیاسی حل تلاش کیا جائے سعودی وزیر خارجہ شہدادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اس انشریم میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں وہاں فائر بندی شامل ہے انہوں نے اپنی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یمن میں فوری جنگ بندی ہو جائے گی قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قطر یہ چاہتا ہے کہ جام سیاسی ٹریک اور قومی مسالحہ دونوں مل کر ایک ایسا ٹریک بن جائیں جس پر یمن کے تمام ایکٹیو کردار اور عالمی برادری سب متفق ہو جائیں اور یوں یمنی عوام کی یہ امنگیں پوری ہو سکیں کہ وہ امن استحکام اور خوشحالی حاصل کر سکیں وزارت خارجہ نے قطر کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ یمنی بہران کو خلیجی منصوبے اور سلامتی کاؤنسل کی متعلقہ قرارداد وں خاص طور پر قرارداد نمبر ڈبل ٹو ڈبل ون کی بنیاد پر حل کیا جائے لبنان میں وہاں کے نامزد وزیر آزم سعاد الحریری کے ناموں کی ایک فہرست اصال کی ہے جس میں ان کے سیاسی فریق کے ایک تہائی نام شامل کر دیے گئے ہیں جو حکومت کو کسی بھی وقت معطل کر سکتے ہیں سعاد الحریری نے اشارہ دیا ہے کہ انہوں نے صدر کی جانب سے اصال کی گئی یہ فہرست مسترد کر دی ہے نام زدی عظم کا یہ بیان کابینہ کی تشکیل کے لیے صدر آن کے ساتھ ہونے والی ان کی ملاقاتوں کے بعد سامنے آیا ہے بادر رہے کے گزشتہ سات مہینوں سے وہاں کابینہ کی تشکیل کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور لبنانی کابینہ کی تشکیل نہیں ہو رہی ایران کے ایٹمی مسئلے کے حوالے سے وہاں کے مرشد علی خامنائی نے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران پر انتہائی حد تک دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنائی تو اس کا انجام ناکامی ہی ہوگا علی خامنائی نے مزید کہا ہے کہ ایران امریکی وعدوں کو ہرگز سچا نہیں سمجھتا انہوں نے مزید کہا کہ ان کے ملک نے ایک سابق امریکی صدر اوباما کے دور میں امریکہ پر اعتماد کر لیا تھا اور اپنے وعدے پورے کیے تھے لیکن امریکیوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور امریکہ کی مغربی ریاست کولوریڈو کے شہر بولڈر میں ایک سٹور پر کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں پوریس کے ایک سپاہی سمیت متعدد اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں امریکی پوریس نے خبر دیتے ہوئے ہلاک شدگان کی کل تعداد نہیں بتائی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ فائرنگ کرنے والے شخص کے ممکنہ مقاصد کیا تھے آج کا جنشتیہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے وزیر آزم وزیر داخلہ کی سرپرستی میں آج قطر انٹرنیشنل درائی نمائش اور قطر انٹرنیشنل ماحولیات نمائش شروع ہو رہی اللہ اموال گربی رکھنے کے قانون بل کی منظوری دے دی ہے اور قطر یونیورسٹی کی سٹیٹیجی کے بارے میں اس نے اپنی سفارشات متعلقہ شعبوں کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے قطر نے یمن کی جنگ بند کرانے کے لیے تمام انیشیٹیوز اور کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اور لبنان کا بہران برقرار ہے اور نامدد وزیر آدم نے صدر آن کی تجویز کردہ کابینہ یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی ہے کہ یہ پیپر غیر قانونی ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ رات ساڑھے سات مجھے پیش کیا جائے گا بی اذن اللہ تعالی